ایک جنگل میں منمن چڑیا رہتی تھی جو اپنی ماں کا بہت غیال رکھتی تھی وہ ایک دن اپنی ماں سے بولتی ہے ماں میں نے سنا ہے پاس ہی جنگل میں ایک بہت ہی خوبصورت باغ ہے میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیں گی میں آپ کے ساتھ چلوں گی ہم دونوں اکٹھے وہ باغ دیکھ کر آتے ہیں کہتے ہیں وہاں پر اور بھی پنچی موجود ہوتے ہیں بہت ہی رنگ بے رنگیں اور دوسری جگہوں سے آئے ہوئے پنچی مجھے وہ جگہ دیکھنی ہے آپ پچھلی بار بھی گئی تھی باہر تو مجھے ساتھ نہیں لے کر گئی تھی میں آپ کے ساتھ ہی وہ باغ دیکھنا چاہتی ہوں کیا ہم ساتھ چلیں ٹھیک ہے میں ساتھ چلتی ہوں تمہارے لیکن میں پچھلی بار بھی باغ میں نہیں گئی تھی کہتے ہیں وہاں شکاری پنچی بھی ہیں اس وجہ سے ہم ابھی نہیں جا سکتے ہم اگلی بار چلیں گے جب پنچی شکاری وہاں پر مجود نہ ہو میری سہیلی مجھے بتا رہی تھی کہ کل بھی ایک شکاری پنچی نے ایک چڑیہ کو مار دیا تھا میں نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان ہو اس وجہ سے ہم پھر کبھی چلیں گے کیونکہ ایسے پاغ میں جانا ٹھیک نہیں جہاں کے پنچیوں کا ہمیں پتا بھی نہیں ہوگا اس لیے تم پریشان نہ ہو میں تمہیں باہر سیر کے لیے ضرور لے کے جاؤں گی لیکن آج نہیں کیونکہ وہ باغ ٹھیک نہیں اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں سنی ہیں میں نے میری سہیلی اور تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ وہاں پنچیوں کے گھونسلے بھی توڑ دیا ہیں انہوں نے اور ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ شکاری ہمارا شکار نہ کر لیں تو ہمیں ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے ہم وہاں پر جا کر شکاری پنچیوں کو تنگ نہیں کریں گے ورنہ وہ ہمیں بھی مار ڈالیں گے ٹھیک ہے ماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں نہیں جاؤں گی اُدھر اور آئندہ جانے کی زد بھی نہیں کروں گی ہم کسی اور باغ میں چلے جائیں گے جو بہت سندر ہو اور کسی باغ کا آپ بتا کریں ہم وہاں جائیں گے جہاں اور پھول بھی ہوں مجھے پھول بہت پسند ہے مجھے پھولوں والے باغ میں لے جائیے گا ہم اگلی دفعہ ضرور جائیں گے آج تو میں مان گئی ہوں مگر اگلی دفعہ نہیں مانوں گی اس لیے اب آپ جب باہر جائیں گے تو میرے لیے پھولوں والا باغ دیکھنا تاکہ ہم وہاں گھومنے جائیں گے اور پھر سیر بھی کریں گے اور پھول بھی گھر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے نا ماں ٹھیک ہے میری بچی لے جاؤں گی لے جاؤں گی تم تو بس ایک بات کو پکڑ کر بیٹھ جاتی ہو کہ بس جانا ہے تو جانا ہے زد بھی دیکھ کے کیا کرو لیکن میں تمہیں لے کے جاؤں گی باغ میں اور پھول بھی دلاؤں گی تم فکر نہ کرو ویسے بھی آج کل بہار کا موسم ہے تو بہت پیارے پیارے رنگ کے پھول نکل رہے ہیں میں ضرور اپنی بچی کو دلاؤں گی مجھے پتہ ہے تمہیں پھول بہت پسند ہے تم جب بچی ہوتی تھی تب بھی تمہیں پھول بہت اچھے لگتے تھے تو میں جب بھی باغ جاتی تھی تو تمہارے لیے پھول لے کر آتی تھی اور پھل بھی بہت مزے کے ہوتے تھے تب ہمارے گھر کے پاس ایک بہت خوبصورت باغ ہوتا تھا لیکن اب وہ باغ سارا اجڑ گیا ہے تو اس لیے اب وہ باغ نہیں رہا اور میں پھول بھی نہیں لاتی لیکن آئندہ میں تمہارے لیے بہت اچھے اچھے پھول لائے کروں گی اب تم سو جاؤ رات بہت ہو گئی ہے ہم صبح بات کریں گے ٹھیک ہے